میں نے جو طلبہ کی تقریروں کے دوران محسوس کیا کہ اگر الفاظ بہت اچھے ہیں تو ڈائس سے رشتہ کمزور ہے ڈائس سے رشتہ کیسے ہوتا ہے ڈائس پہ چڑھ کے کھڑے ہونا چڑھ کے کھڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ پاؤں اوپر رکھ کے کھڑے ہونا یہ بھی چڑھ کے کھڑے ہونا ہوتا ہے جب آپ دونوں ہاتھ رکھ کے اس کے اوپر کھڑے ہو یا اگر پھریں بھی تب بھی ڈائس سے رشتہ ٹوٹنے نہ پائے جب آپ ڈائس کے سامنے کھڑے ہیں اسی طرح مائک سے رشتہ نہ ٹوٹنے پائے پھر ہم نے دیکھا کہ اگر ڈائس سے رشتہ برقرار رکھا کسی نے تو اشارات کی طرف اس کی توجہ کم ہو گئی اشارات بھی کرنے اور ڈائس کے ساتھ رشتے کو بھی مضبوط رکھنا ہے اس سارے کو باڈی لینگویج کہتے ہیں اور آج کا زمانہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کیسے شاتر لوگ باڈی لینگویج سے کام لیتے ہیں ان کا ایک ایک اشارہ مستقل ایک نظریہ پہ دلالت کرتا ہے آپ نے باڈی لینگویج کا بھی پورا پورا خیال لکھنا ہے اور باڈی لینگویج آپ جتنی مشک کریں گے جتنی آپ تڑپ سے تقریر کریں گے جتنے درد اور شوق سے تقریر کریں گے اتنی آپ کی باڈی لینگویج اچھی ہوگی میں ستھیوں کو کہا کرتا ہوں جب ہم کورس کراتے ہیں کہ دیکھو بھئی باڈی لینگویج میں اشارات میں پہلے پہلے ریاکاری ہوگی ریاکاری کے بعد وہی عادت بن جائیں گے عادت کے بعد وہی عبادت بن جائیں گے سبحان اللہ کہو نا بھئی ایسے ہی تو تصوق میں بھی سبق پڑھائے جاتے ہیں منزلیں تیہ کرائی جاتی ہیں اسباق تیہ کرائی جاتے ہیں ہر لائن میں سٹیپ بائیز کسی کو بلندی تک لے جائے جاتا ہے تقریر میں بھی اشارہ شروع شروع میں آپ کو عجیب لگے گے مجھے عجیب تو نہیں لگ رہے مجھے تو نہیں عجیب لگ رہے آپ کریں تو آپ کو عجیب لگتے ہیں وجہ کیا ہے کہ ہمیں کرتے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا کیا خیال ہے بھئی تو جب آپ کریں گے شروع میں وہ ریاکاری بن جائے گی جائز ریاکاری جائز دکھلاوا تھوڑے عرصے کے بعد وہ عادت بن جائے گی پھر وہی کیا بن جائے گی بول لو وہی عبادت بن جائے گی اور یاد رکھو یہ جو دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت ہے سارے ذرا ایسی کھڑے کرو نا شرط یہ ہے کہ صحیح جس کی کھڑی ہو سکے انگلی بھئی اگر نہیں خم ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں لیکن جس کی انگلی شہادت والی صحیح کھڑی ہو سکتی ہے وہ ذرا ایسے پوری قوت سے آپ انگلی پہ تو زور لگا رہے ہیں بازو میں قوت نہیں لارہے یہی وجہ ہے کہ انگلی سیدھی نہیں ہو رہی بازو بھی پوری قوت سے ہلے اور یہ انگشت شہادت بھی پوری قوت سے سیدھی ہو آپ یقین جانے کہ اگر آپ اسی کا استعمال کر لے تقریر میں تو یہ مومن کے لیے بہار ہے اور باطل کے لیے یہی اشارہ تلوار ہے دیکھو نا یہ میں نے صرف آپ کو بتایا ہے کہ تلوار بنتا ہے کہ نہیں بنتا اب آپ نام تو تلوار کا لے رہے اور اشارہ کوئی نہ ہو تو وہ تلوار چلے گی وہ تو آرٹیفیشل تلوار ہوگی جناب اگر حقیقی تلوار بنانی ہے تو اشارہ خطیب کے لیے پر ہوتی ہے جیسے پرندہ پروں پہ اڑتا ہے خطیب کن پہ چلتا ہے اس لیے اشاروں پہ ذرا پوری کوشش کریں دیکھیں آپ نے کسی چیز کا اس بات کرنا ہے اس بات کرنا ہے باطل کو آپ نے پسپا کرنے کی بات کرنی ہے تو مکہ نہرانا پڑے گا اللہ کی بڑائی اور تکبیر کی بات ہے تو آپ نے انگشت شہادت آسمان کی طرف بلند کرنی ہے اور اگر ہم نہیں مانتے کفر کے نظام کو تو آپ خط تنسیق کھینچیں گے خط تنسیق کھینچیں گے تو وہ ایسے باطل کے پورے نظام پہ خط کھچ جائے گا انشاءاللہ آپ کے اس اشارے سے آپ کسی چیز کا اس بات کرنا چاہتے ہیں کبھی کبھی پورا پنجا لہرانا پڑتا ہے ایسے اور کبھی کبھی ایک ہنگلی آپ جنت اور جہنم کی بات کرتے ہیں چلو میں مثال دے دیتا ہوں بھئی جنت جہنم سچے اور اچھا اب میں اشارہ نہیں کرتا جنت جہنم بھئی ٹھیک ہے آپ کہیں گے ہے کوئی بات ہوگی آپ کو سواب مل گیا آپ نے بتا دیا اس سے زیادہ کوئی اثر نہیں ہوگا اچھا پھر جنت کہا تو اشارہ دائیں کرنا ہے یا بایا یہ بھی ملوزے خاطر رہے سچے اور جھوٹے حق اور باطل ایسا نہیں کہ کہیں حق کو آپ اس ہاتھ پہ ڈالے ہوئے ہیں باطل کو اس ہاتھ پہ ڈال دے یہ بھی خیال رکھنا ہے کیونکہ جوش خطابت میں ہوش خطابت بھی رہنا چاہیے ایسا نہیں کہ جوش خطابت میں ہوش کھو بیٹھے بعض بچوں کی تقریر اس لیے بہت اچھی تھی کہ ان کی تقریر میں تھوڑی سی ڈسٹربس ہوئی پریشانی بنی لیکن انہوں نے حوصلہ نہیں چھوڑا درمیان میں کوئی لفظ بھول بھی گئے ممتہن کی نظر اس میں بھی ہوتی ہے کہ آگے کہیں تسلسل ٹوٹ تو نہیں گیا آگے کہیں بچہ پزل تو نہیں ہو گیا پوری حمد سے کھڑے رہنا آنڈیاں بھی چلتی ہیں گولیاں بھی چلتی ہیں بارشیں بھی آتی ہیں ہوتا ہے لیکن آپ کا تعلق جن حکابرین سے اور جس صدار سے اور شہادتوں کی جس داستان سے آپ نے کسی ہنگامی حالت میں حق کہنے کو چھوڑنا بولو بھئی حق کہنے کو چھوڑنا نہیں ہے